جماعت اسلام ہند شروع سے ایف ڈی آئی یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جیسی چیزوں کے سخت خلاف رہی ہے اور خاص طور سے ان سیکٹرز میں جہاں پر پبلک انٹرسٹ جو ہے سب سے زیادہ پائے جاتے ہوں تو موجودہ انڈی اے کی حکومت نے جو نریندر موڈی کی قیادت میں چل رہی ہے انہوں نے ایف ڈی آئی کو بہت سارے میدانوں میں کھول دیا ہے اور اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مادیم سے اس کے ذریعے سے لوگ یہاں پیسہ انویسٹ کریں گے لیکن یہ بات شروع سے ہم کہتے آئے ہیں کہ یہ یہاں کی جو غریب جنتہ ہے اور یہ یہاں کی جو عام جنتہ ہے اس کے خلاف ہے یہ فیصلہ اور یہ جن ویروہ دی اور ایمٹی پیپل یہ ڈیسیزن ہے کہ آپ باہر کی کمپنیوں کو اس طرح دروازے کھول رہے ہیں اور وہ فورن انویسمنٹ کے نام پر آپ میڈیا میں اور ڈیفینس میں اور ہیلتھ سیکٹر میں اور ریلویز جیسے سیکٹرز میں آپ ان کو کھولتے چلے آ رہے ہیں اس سے جو یہاں کی ہماری جو ٹریڈیشنل جو ایکانومی ہے اس کو بہت جھٹکا لگے گا اور یہ جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے پیچھے جو طاقتیں ہیں الیکشن سے پہلے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو کورپیٹ ورلڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت کو ہندوستان کو ایک بڑے مارکٹ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے اور موجودہ ہمارے پرائم منیسٹر ان کورپریٹس کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو دعوت دینے کے لیے وہ انہوں نے یہ ایف ڈی آئی کو ہماری اس گورنمنٹ نے جس طرح سے کھول دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیش کے لیے بہت نقصان دے ہیں عوام کے لیے دیش کی غریب جنتہ کے لیے عام بھارت کے ناغریکوں کے لیے یہ ایف ڈی آئی کو سب میدانوں میں کھول دینا یہ بہت زیادہ نقصان کی چیز ہے اور اس سے باہر کی کمپنیوں کا اور باہر کے دیشوں کا ہماری جو آرتھک ویوستہ ہے ہماری ایکانومی ہے اس پر ان کا دباؤ جو ہے وہ بڑے گا اور ہمارے جو ٹریڈیشنل جو ہماری ایکانومی ہے اس کو نقصان ہوگا اور یہ طاقتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ سبسیڈیز کا جو سسٹم ہمارے دیش میں ہے اور جس سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے اس سسٹم کو دھیرے دھیرے یہ کٹیل کرتے چلے جا رہے ہیں اور تو یہ دوسری طرح سے اس دیش کے عام ناغریکوں کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں تو ہم یہ سرکار سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عام ناغریکوں کے جو ہتھ ہیں عام غریبوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو وہ پروٹیکٹ کرے اور ڈیولپمنٹ کے نام پر ایک دم سے ان میدانوں کو ایف ڈی آئی کے لیے کھولنا ٹھیک نہیں ہے یہ دیش کے لیے یہ نیتی جو ہے جن ویرودی ہے اور عوام ویرودی ہے غریب ویرودی ہے